یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اے ایمان والوں یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر نازل فرمائی نعمتیں یاد کرو نہ شکری نہ کرو شکر کرو اور ایک نعمت یہاں پر ذکر کی گئی اِذَهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ جب ایک کافر قوم نے اپنے ہاتھ تم پر بڑھانے کی کوشش کی فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ پس اللہ نے ان کے ہاتھ عنکم تم سے روح دیئے وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں ایک وقت تھا مکہ میں مسلمان تھے کافر ظلم کرتے تھے اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا اور کافروں کی اب جرت نہ رہی تو فرمائی اس نعمت کو یاد کرو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نعمت کو یاد کریں جب پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں پر اس قدر ظلم ہوتا تھا کہ جو ٹرین انڈیا سے چل کر پاکستان آتی وہ عادی سے زیادہ لاشوں سے بھری بھی ہوتی ہے خون سے لطفت ہوتی ہے خون ٹپک رہا ہوتا اور آج آپ کو حقیقت ارس کروں کہ آج انڈیا میں اگر مسلمان محفوظ ہیں تو پاکستان کی وجہ سے محفوظ ہیں کیونکہ انڈیا یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ نہیں نہیں ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں کو کوئی ظلم نہیں کرتے اور دو قومی نظریہ کی کوئی ضرورت نہ تھی پاکستان بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی تو وہ یہ دکھانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی انڈیا کے مسلمان جب فسادات ہوتے ہیں تو بڑی مشکل میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے